روس کے باشندے خوف کے مارے تھر تھر کانپ رہے تھے مشرق قسم سے گھڑ سواروں کا ایک بڑا لشکر تیزی سے روس کی طرف بڑھ رہا تھا روسی فوج نے ان کا سامنا کرتے ہوئے بری طرح شکست کھائی جتنے بھی گاؤں قصبے اور شہر اس لشکر کی زد میں آئے وہ سب کے سب تباہ ہو گئے آخر کا روس کا صرف ایک ہی صوبہ اس لشکر کے شکنجے میں آنے سے بچ گیا اور یہ نوگو روڈ کا صوبہ تھا وہاں کے ایک خوفزدہ مورخ نے لکھا کہ روس پر ایسے قبائلی حملہ آوروں کا سیلاب ٹوٹ پڑا ہے جن کے بارے میں ہمیں نہ تو معلوم ہے کہ وہ کون ہیں اور نہ ہی کہ وہ کون سی زبان بولتے ہیں روس پر حملہ کرنے والے یہ گھڑ سوار دراصل منگولز ہیں ان کا آبائی علاقہ وستی اور شمال مشرقی ایشیا میں واقع وہ میدانی علاقہ تھا جو آج تک منگولیا کہلاتا ہے تیرونی صدی کے شروع میں منگولوں نے ایشیا سے یورپ تک ایک وسیع علاقے پر قبضہ جمالیا محض پچس سال کے اندر اندر ان کے قابو میں اتنا بڑا علاقہ آیا جتنا کہ رومی سلطنت چار سو سال میں مغلوب نہیں کر پائی تھی جب منگول سلطنت اپنے اروج پر تھی تو اس نے کوریا سے ہنگری تک اور سائیبیریا سے انڈیا تک راج کیا انسانی تاریخ میں کسی اور سلطنت نے اس پیمانے کے متواتر علاقے پر حکمرانی نہیں کی منگول قبیلے بیس سال تک ایک دوسرے سے لڑتے رہے آخر کار تقریباً اٹھائیس منگول قبیلے تموجن نامی ایک خان کی سربراہی کے تحت متحد ہو گئے بعد میں ترکی مسلمان بھی اس اتحاد میں شامل ہو گئے ان ترکی قبیلوں کو تاتار کہا جاتا تھا اس لیے جب منگول اور تاتار لشکروں نے یورپ کا رخ کیا تو وہاں انہیں مجموعی طور پر تاتار یا تار تار کہا جانے لگا تموجن کون تھا اور آج کی دنیا اسے کس نام سے جانتی ہے دیلی بٹس کی ایک اور معلوماتی اور دلچسپ ویڈیو میں آپ سب کو خوش آمدید آگے بڑھنے سے پہلے ہماری گزارش ہوگی کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اگر آپ کو ہمارا کانٹنٹ پسند آئے تو ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ہماری ویڈیوز کو لائک اور شیئر ضرور کریں دوستوں سن بارہ سو چار میں منگولوں نے تموجن کو چنگیز خان کا لقب دیا اس لقب کا مطلب طاقتور حکمران یا عالمگیر حکمران ہے اس کے علاوہ اسے خاقان یعنی عظیم خان کا لقب بھی دیا گیا عظیم منگول فاتح چنگیز خان گیارہ سو باسٹھ میں پیدا ہوا اس کا باپ ایک معمولی منگول سردار تھا جس نے اپنے بیٹے کا نام ایک مفتوغ حریف سردار کے نام پر تموجن رکھا جب تموجن نو برس کا ہوا تو اس کے باپ کو ایک قبیلے کے افراد نے قتل کر دیا اگلے چند برس خاندان کے بقیہ افراد ایک مستقل خطرے کے تحت پوشیدہ رہے یہ ایک بدشگون آغاز تھا تموجن کو اچھے دن دیکھنے سے پہلے نہایت زبون حالی سے گزرنا پڑا گیارہ سو ستتر میں اپنی نوجوانی میں وہ حریف قبیلے کے ایک دھاوے پر گرفتار ہوا اس کی گردن کے گرد آہنی حلقہ باندھ کر اسے قیدی کے طور پر رکھا گیا بیچارگی کی اس حالت سے نکل کر ایک قدیم اور بنجر ملک کا ناخاندہ یہ اسیر تموجن دنیا کے انتہائی طاقتور انسان کے روپ میں اوبرا چنگیز خان نے غلامی کے دوران اپنے غواکاروں میں سے ایک کو اپنا دوست بنایا اور اس کی مدد سے فرار ہو گیا اس کی ترقی کا آغاز اس اسیری سے فرار کے بعد ہوا وہ اپنے باپ کے ایک دوست اور وہاں موجود متعلقہ قبائل میں سے ایک کے سردار تغرل سے ملا آگے کئی برسوں تک ان منگول قبائل میں ہلاکت خیز جنگیں جاری رہیں جن میں تموجن نے عظمت کی طرف اپنا سفر جاری رکھا منگولیا کے قبائلیوں کی ایک وجہ شہرت یہ بھی ہے کہ وہ ماہر گھڑ سوار اور تند خود جنجو بھی تھے تاریخ میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ شمالی چین پر مسلسل حملے کرتے رہے تموجن سے پہلے متعدد قبائل اپنی توانائیوں کو ایک دوسرے کے خلاف جنگ و جدل میں سرف کرتے تھے فوجی دلیری، منافقت، صفاقی اور منتظمانہ اہلیت کے ملے جلے امتزاج کے ساتھ تموجن نے ان تمام قبائل کو ایک مرکزی قیادت کے تحت متحد کر لیا بارہ سو چھے میں منگول سرداروں کے ایک اجلاس میں اسے چنگیز خان یا کائناتی شہنشاہ کا خطاب دیا گیا یہ فوجی محیب قوت جو چنگیز خان نے جمع کی تھی ہمسایہ اقوام پر چڑھ دوڑی اس نے پہلے شمال مغربی چین میں اور پھر شمالی چین میں جن سلطنت پر یورش کی یہ مقابلے جاری تھے کہ چنگیز خان اور خارزم شاہ محمد کے بیچ تھن گئی جو ایران اور وسطی ایشیا میں ایک بڑی سلطنت کا بادشاہ تھا اس تنازی کی بنیاد اس وقت پڑی جب بارہ سو اٹھارہ میں چنگیز خان نے سلطنت خارزم میں ایک تجارتی قافلہ بھیجا فاراب کے گورنر نے تجارتی مال پر قبضہ کر کے تمام تاجروں کو مار ڈالا چنگیز خان نے خارزم شاہ سے خون بہا طلب کیا تو شاہ نے وفد کے تین میں سے ایک شخص کو قتل کر دیا اور دو کے بال مونٹ دیئے چنگیز خان نے دو لاکھ سپاہیوں کے ساتھ سمرقن بخارہ اور ریاست کے دوسرے شہروں پر قبضہ کر دیا بارہ سو انیس سے بارہ سو اکس تک ہونے والی لڑائی میں سلطنت خارزم کے ساڑھے بارہ لاکھ افراد مارے گئے چنگیز خان نے گورنر کو گرفتار کر کے اس کی آنکھوں اور موں میں پگلی ہوئی چاندی انڈیل دی اس لڑائی میں چنگیز خان نے وسطی ایشیا اور ایران کو تہوبالہ کر کے رکھ دیا قارزم شاہ کی سلطنت مکمل تباہ ہو گئی دیگر منگول فوجیں روس پر حملہ آور ہوئیں ادھر چنگیز خان نے افغانستان اور شمالی ہند پر دھاوا بولا چنگیز خان جنگیں جیتنے اور سلطنت کے استحقام کے لیے بہترین اور بعض دفعہ عجیب و غریب منصوبہ بندی کرتا چنگیز خان اپنے مفتوحہ علاقوں پر قبضہ برقرار رکھنے کے لیے وہاں کے حکمران خاندانوں میں اپنی بیٹیوں کی شادی کر دیا کرتا تھا اس کے بعد وہ اپنے دامادوں کو میدان جنگ میں بھیج دیا کرتا تھا تاکہ ان کی غیر موجودگی میں حکومتی امور اس کی بیٹیاں سمحال سکیں داماد عموماً جنگ میں مارے جاتے اور اس کی بیٹیاں کامیابی سے حکومت کرتی رہتیں جنگوں میں اکثر چنگیز خان اپنی فوجوں کی تعداد بڑھا چڑھا کر ظاہر کرتا چنگیز خان علاقے میں اپنی زیادہ تعداد کی افواہیں پھیلاتا اور گھوڑوں پر لکڑی کی ڈمی بٹھا کر دشمنوں کو مروب کرتا تھا ان طریقوں سے وہ اکثر جنگ جیت جایا کرتا تھا چنگیز خان حیاتیاتی ہتیار استعمال کرنے والا پہلا جنگجو تھا اس کی منگول فوج محاصرے کے دوران شہر میں منجنیک کی مدد سے ایسے مردہ فوجیوں کو پھینکتی تھی جو تاؤن سے متاثر ہوتے تھے چنگیز خان جن علاقوں کو فتح کرنا چاہتا انہیں ہر طریقے سے فتح کرنے کی کوشش کرتا تھا اس کے لیے وہ دریاؤں کا روخ تک بدل کر شہروں کی طرف کروا دیتا اور ضروریات زندگی کی فراہمی بھی کاٹ کر رکھ دیتا تھا چنگیز خان نے اپنے ارد گرد طاقتور اور ذہین ترین افراد جمع کر رکھے تھے ان میں سے ایک اس کا سب سے اہم مشیر کنفیوشیس کا پیروکار تھا پیلو چوکائی نامی اس مشیر نے چنگیز خان کو قتل عام کرنے کے بجائے ٹیکس لینے کا مشورہ دیا بارہ سو پچیس میں وہ منگولیا لوٹا جہاں بارہ سو ستائیس میں وہ فوت ہو گیا اپنی موت سے کچھ ہی دیر پہلے اس نے درخواست کی کہ اس کے تیسرے بیٹے اغدائی کو اس کا جانشین مقرر کر دیا جائے یہ ایک دانشمندانہ انتخاب تھا جس کی وجہ سے سلطنت یورپ تک پھیل گئی چنگیز خان کی نسل بعد میں بہت بڑی آج بھی ہر دو سو میں سے ایک شخص کا سلسلہ نصب چنگیز خان سے جا ملتا ہے چنگیز خان نے مرنے سے پہلے اپنے جائے مدفن کو خفیہ رکھنے کی بھی خواہش ظاہر کی تدفین کے بعد اس کی قبر پر گھوڑے دوڑائے گئے تاکہ زمین ہموار ہو جائے ہر اس شخص کو مار دیا گیا جو اس کی قبر کے مقام سے واقف تھا جن غلاموں نے قبر بنائی تھی انہیں کچھ سپاہیوں نے قتل کیا اور پھر غلاموں کو قتل کرنے والے سپاہیوں کو بھی قتل کر دیا گیا یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ایک دریا کا رخ اس کی قبر کی طرف موڑ کر قبر کو ہمیشہ کے لیے گمنام بنا دیا گیا دو ہزار بارہ میں وفات پانے والے ایک ماہرِ آثارِ قدیمہ ماہورِ کراوٹس نے چنگیز خان کی قبر کی تلاش میں چالیس سال لگائے لیکن وہ قبر کے قرب جوار کے بارے میں بھی نہیں جان سکا چنگیز خان کے بعد اغدائی کی زہرِ قیادت منگول فوجوں نے چین میں پیش قدمی جاری رکھی روس کو پامال کیا اور آگے یورپ میں نکل گئے بارہ سو اکتالیس میں منگول فوجوں نے جو بدہ پاس تک بڑھ گئی تھی پولین، جرمن اور ہنگری کی فوجوں کو تحتیق کیا اسی دوران اغدائی مر گیا منگول فوجیں یورپ سے لوٹ آئیں اور کبھی ادھر واپس نہ آئیں اس کے بعد جانشینی کے مسئلے پر منگول سرداروں میں خاصی لے دے ہوئی تاہم چنگیز خان کے پوتوں منگو خان اور قبلائی خان کی زیرِ سرکردگی منگول ایشیا میں داخل ہوئے بارہ سو اناسی تک جب قبلائی خان نے چین کی فتح مکمل کی تو منگولوں کی سلطنت تاریخ کی وسی ترین سلطنت بن چکی تھی ان کے زیرِ تسلط چین، روس اور وسطی ایشیا کا علاقہ تھا اس کے علاوہ ایران اور جنوب مغربی ایشیا کا بیشتر حصہ بھی شامل تھا ان فوجوں نے پولینڈ سے شمالی ہن تک کامیابی کے جھنڈے گاڑے جبکہ کوریا، طبت اور جنوب مشرقی ایشیا میں قبلائی خان کی بادشاہت قائم ہوئی اس دور میں موجود آمد و رفت کے قدیم ذرائع کی موجودگی میں ایسی جسیم سلطنت تا دیر قائم نہیں رہ سکتی تھی سو جلد ہی یہ حصوں بخروں میں تقسیم ہو گئی تاہم ریاستوں میں منگول حکومت طویل عرصے تک جاری رہی تیرہ سو اڑسٹھ میں منگولوں کو چین کے بیشتر حصوں سے خارج کر دیا گیا روس میں ان کے اقتدار کی عمر دراز ہوئی وہاں چنگیز خان کے پوتے باتو خان کی سلطنت کو بالعموم سنہری جرگے کا نام دیا جاتا ہے یہ سولویں صدی تک قائم رہی جبکہ کریمیا میں یہ اقتدار سترہ سو تراسی تک باقی رہا چنگیز خان کے دیگر بیٹوں اور پوتوں نے وستی ایشیا اور ایران میں سلطنتیں قائم کی ان دونوں علاقوں کو چودویں صدی میں تیمور لنگ نے فتح کیا جو خود منگول نسل سے تھا اور خود کو چنگیز خان کا جانشین کہلاتا تھا تیمور لنگ کی باتشاہت کا اختتام پندرویں صدی میں وقو پسیر ہوا لیکن یہ تمام منگول فتوحات اور اقتدار کا خاتمہ نہیں تھا تیمور لنگ کے پڑ پوتے زہیر الدین بابر نے ہندوستان پر حملہ کیا اور مغل یا منگول سلطنت کی بنیاد رکھی بلاخر مغل حکمرانوں نے تمام ہندوستان پر قبضہ کیا اور یہ اقتدار اٹھارویں صدی کے وست تک قائم رہا آج کے موضوع پر ہمیں آپ کی رائے کا انتظار رہے گا ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں